بڑی خبر دلی سے آ رہی ہے جہاں پر دلی کے علی پور میں لگی آگ پر اب تک کابو نہیں پایا جا سکا ہے گودا میں شام چار بجے آگ لگی تھی اور آگ پر کابو پانے کی جو تمام کوششیں ہیں وہ چل رہی ہیں لیکن سات گھنٹے لگ بگ بیٹنے کو ہے پر اب تک آگ پر کابو نہیں پایا جا سکا ہے اور آگ کتنی بھیشڑ اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ موقع پر دھمکل کی چوتیس گاڑیاں موجود ہیں لیکن آگ بجھنے رہے یہاں پر یہ تصویریں دیکھئے کس طریقے سے بھیشڑ آگ لگی ہوئی ہے اور جو لپتے ہیں ابھی بھی اٹھ رہی ہیں شام چار بجے کے آس پاس یہ آگ لگی تھی لیکن اب دیکھئے گیارہ بجنے بارہ بجنے کو ہے یعنی کہ جو پوری تصویر ہے لگ با آٹھ گھنٹے بیٹنے کو ہے لیکن اب تک آگ پر کابو نہیں پائے گا لیکن سب سے گنیمت کی بات یہ ہے کہ کسی کے اس میں گھائل ہونے کے اجلسنے کی جانکاری نہیں ہے موقع پر دھمکل کے چوتیس گاڑیاں موجود ہیں ہماری سہیوگی ریاں موقع پر پہنچیں ان کی ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں دلی کے علیپور میں اس وقت اے بی پی نیوز موجود ہے یہاں پر قریب بس شام کے چار بجے پائے دپارٹمنٹ کو ایک گودام میں آگ کی جو خبر ہے وہ ملتی ہے اور اس کے بعد اب رات کے قریب گیارہ بچنے والے ہیں یہ جو آگ ہے یہ فیلتی جا رہی ہے پورا کا پورا یہ جو گودام ہے اس کو اس آگ نے اپنی چھپیٹ میں لے لیا ہے اور آپ یہاں تصویروں میں دیکھ پائیں گے دھوے کا یہ جو گوبار ہے یہ بہت دور سے ہی نظر آ رہا ہے اور یہ جو آگ ہے بیشن آگ ہے جو لوگوں سے جو یہاں پر عام لوگ ہیں ان سے جو جانکاری مل پائی اس کے مطابق یہ جو گودام ہے یہ پیپر کا گودام تھا اس میں پولیتھن بھی سٹور کی جاتی تھی تو دونوں ہی انفلمیبل اوبجیکٹ ہیں تو ظاہر سی بات ہے آگ کو بجھانے کے لیے کنٹرول کرنے کے لیے جدو جہد جو ہے وہ زیادہ کرنی پڑ رہی ہے ابھی تک جو انپٹ مل پایا ہے اس کے مطابق قریب 34 یہاں پر گاڑیاں ہیں فائر دیپارٹمنٹ کی جو اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہی ہیں اور یہ جو آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ آگ آپ کو سامنے نظر آئے گی ساتھی یہ جو دیوار ہے اس کے پیچھے بھی اس گودام کا ایک حصہ ہے اور دیوار کے پیچھے بھی آپ کو جو آگ کی لپٹے ہیں وہ نظر آئے گی تو کئی کلومیٹر دور سے یہ جو گوبار ہے اس دوئے کا یہ دیکھا جا سکتا ہے اور یہ آگ اس کو بجھانے کی کوشش جو ہے وہ شام سے ہی کی جارے ابھی پی نیوز آپ کو رکھے آگے